مندرہ اور گجر خان کو چھوڑ کر اب میں صحابہ کو کراس کر چکا ہوں صحابہ کے قریب یہ پہاڑ مجھے اچھے لگتے ہیں اور میں پچھلی دفعہ بھی یہاں رکا تھا یہ ریلوے لائن ان پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ہے اور برابر میں اس کے جیٹی روڈ ہے بائک پر سفر کرنا ہو تو راولپنڈی سے جیٹی روڈ پر لاہور تک آرام سے سفر کیا جا سکتا ہے میں جیٹی روڈ پر گجرات تک سفر کروں گا گجرات سے منڈی بہاو دن کے لیے جیٹی روڈ کو چھوڑ دوں گا اور آپ سے اس بارے میں بات چیز جاری رہے گی آت اس ریلوے سٹیشن کے سادگی ملاحظہ کی جئی ہے موسیقی موسیقی آپ اس کی خوبصورتی ملاحظہ کریں اس خوبصورتی کو انتہائی سادہ اور انتہائی پرکشش کروں گا موسیقی 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 کتنے بڑے جیوان تا گر میں تنہیں پاکستان کیا اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ کتنے بڑے جیوان تا گر میں تنہیں پاکستان کیا اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ اوہ اللہ موسیقی 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 کلیہ کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا ہے مگر پھر بھی کلہ کافی جگہ سے ٹوٹھ بوٹھ کا شکار ہے جہاں سے آپ کلہ دیکھ رہے ہیں یہ کلے کی سب سے اونچی جگہ ہے اس کلے پر ایک تفصیلی ویڈیو بعد میں بھی بنائی جائے گی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کا انتظار کیجئے موسیقی موسیقی موسیقی